ڈاکٹر سی ویر کمیل وشف دیالے چھتیز گڑکا گورو بنا یہ ہر پل خاص سمت جنرس کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پل خاص کے ساتھ سمت جنرس ہم گڑھتے ہیں وشواس ہم آپ کے پریوار کو بورا کرتے ہیں مانکی جہاں دیسٹن پیوی سینٹر لائس دیگنسیا دلاسپور چھتیزگر ڈبتکار سوراج ایکسپورس دیکھ رہے ہیں آپ اچھتیزگر ایکسپورس کے ساتھ میں رشک گوری ہوں چھتیزگر ویدھان سفا کے مانسون سفتر کا آگاس ہو چکا ہے اور سفتر میں رہجر سرکار کو گھیرنے کے لیے ویپکش نے بھی تیاریہ پوری کری ایسی گری میں پندر جولائی کو بھاچپا ویدھائیگ دل کی باتشک کرنے چاہ رہی ہے اور نیتا پتی پچھ کے نیواز پر شام کو یہ اس باتشک آئے اوجر ہوگا جہاں ویدھانے مددوں پر سرکار کو گھیرنے کی تیاری کی جائے گی تو پندر جولائی کو بھاچپا ویدھائیگ دل کی باتشک ہے نیتا پتی پچھ کے گھر پر یہ باتشک ہونی ہے جس میں سرکار کو گھیرنے کی ورنیٹی تیاری کی جائے گی رائیپی موپردش کانگس پر بھاری مہا سچی پیل پنیا کے دورے کا آج دوسرا دن ہے اور پنیا نے منتریوں کی باتشک لی اور ابھی سے نکائی چھوڑا کے ذمہ داریاں سوپ دی ہیں ساتھی منتریوں کے پرفومنس پر بھی چرچہ کی گئی رائیپی سمجھ پردش کے کئی حصوں میں لگتا تیز گرمی اور عمر سے لوگوں کا حال بے حال ہے کئی دنوں سے یہاں بارش پوری طرح سے تھم چکی ہے ذلے آپ کو بتا دیں جس میں اب تک کسانوں کو بھی اب چندہ ستانے لگی ہے اور جس طرح سے موسم نے کروٹ لی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی بارش ہونے کی امید بہت کم ہے موسم بیگیانیکوں کے مطابق اگلی 48 گھنچوں میں پردش کے ایک دو اسطحانوں پر حلکی اور مدھیم بارش ہو سکتی ہے پوری اوتر پردشوں سے بیہار ہوتے ہوئے بنگال کی خاری تک بنی ایک درونی کا اب پنجاب ہاریانہ ہوتے ہوئے ہمالے تک بہن چکی ہے اور اس اسطحیت میں چلتے پردش میں بارش کچھ دنوں کے لیے تھم سی گئی ہے تاپمان میں ایک سے دو جگہ تک کی بڑوتی دیکھی چاہ سکتی ہے پرشتی بانا ہوا ہے کہ اس کو بریکن مالسون کے روپ میں دکھائن کیا گیا ہے لیکن چونکہ وہ مالسون ٹرپ نہیں ہے اس لئے اس کو بریکن مالسون نہیں کر سکتے دوسری کی ہے کہ جو بیہار سے گنگیٹک ویسٹ بینگال دا ٹرپ ہے اس کے چرار سے تھوڑی سے امید آئے کہ یہاں ہلکے پھول کے بارش باروزلے کے راجہرہ تھانا انترگاہ تو گھوڑا مندر کے پاس مالتہ کو شمسار کرنے والی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے کسی کلیو گھیما نے اپنے چھائے مہینے کے گرب کو گرا کر ریلوے ٹریک کے باجو بے سیب دیا جانکاری کے مطابق لاش پڑے ہونے کی جانکاری پا کر آس پاس کے لوگیں قطرت ہوئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو اپنے قبضے ملیا لوگوں کا کہنا ہے کہ آس پاس کی ہی کوئی یوپتی نے اپنا کلنگ چھپانے کے لیے گربپات کروا کر ریلوے ٹریک پر فیک دیا ہے تو وہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ نظر کے کوئی ڈاکٹر آوید گربپات کروانے میں شامل ہے اس کی جانچ بھی ہونی شاہی ہے بلائی میں تیز رکھتا ٹرک نے دو یووک کو رونج دیا دو لوگوں کی موقع پر ہی بہت ہو گئی نندینی تھانا شویٹی کے جام دھور میں یہ حاقصہ ہوا ہے جس کے بعد گستائی گرامینوں نے تین ٹرکوں کو آگ کے حوالے کر دیا گستائی لوگوں نے گھٹنا کے خلاف جم کر ہنگامہ کیا جب کوئی راحت دینے والی سوویدھا ہی آفت بن جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے ہم بات کر رہے ہیں دھمدریزلے کے بھیسہ وڑا گاو کی جہاں کے کسانوں کو راحت دینے کے لیے بنائی گئی نہر نالی اب ان کے لیے پریشوانی کا سبب بن چکی ہے کھیتی کسانی کے لیے پانی کا پریابت مل رہا ہے پندہ ہے کہ بننے سے تین گاؤں کی مویشی اس پار سے اس پار میدان میں چرنے کے لیے نہیں جا سکتے اور ساتھ ہی مویشی کسانوں کی کڑی محنت سے اگائی گئی فصلوں کو بھی خراب کریں وہی گائمیروں کو بھی آواجاہی میں خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگ مویشی جانے کے لیے دکت ہو رہا ہے اور پہلی ابھی کیا ہے کہ پچھلے سارے ہم دو پول مانگ کیا تھے ایک کلاب کی نیچے وہاں سے ایسا تھا کہ دونوں طرف سے روڑ بنایا تھا کام شر رہا تھا ہم لوگ دھوکھن رہے گے کہ وہاں پول بنیا تھا گاڑی موٹر آ جا رہا تھا ابھی جب نالی نے نیرمان کیا تو پول کو پورا روڑ دونوں طرف سے ہٹا دیا پھیک دیا تو وہاں کیا ہے ہم لوگوں کو گالی جانے لے جانے کے لیے گاہوں سے اس پر آنے جانے کے لیے پرسان ہو رہا ہے کشان لوگوں جو کنال بنا ہے اس میں مہویشیوں کے آنے جانے کے لیے جو پول نیرمان کرنے کی بات ہوئی تھی اور جب میں ایس ڈی ایم کے روڑ میں پڑا تھا اس میں بھی ان کے ٹھیکے دار اور ہی پلاریا بھی سے اور گراملیوں کے ساتھ بیٹھا کر کے نیرنا بھی لیے تھے کہ وہاں پولیس کا نیرمان کرے گا کن تو اب تو میں یہاں آ چکا ہوں لیکن ایس ڈی ایم صاحب کو پناہ ان کے ساتھ بیٹھت کرنے کے لیے بات کیا ہاں اور دروہات سے ان سے بھی بات کیا ہاں پلاریا جیسے کہ وہ کام چھٹیزگر کی بہت چھٹیز سیکس سیڈی کان کے سندہی رنکو خنوجہ آتمہتیاں معاملے میں پولیس نے لولی خنوجہ کو گرفتار کر لیا ہے لولی رنکو خنوجہ رنکو کا رشتدار بتایا جاتا ہو سیکس سیڈی کان میں بھی سرکاری گواہ بھی ہے لولی خنوجہ کو گرفتار کرنے کے بعد اس سے شکوہ رات کو لگتا چار گھنٹے پندوی تھانے میں پوچھتاج کی گئی پولیس نے لولی خنوجہ سے تقریبا چوالی سے زیادہ سوال کیے معاملے میں لولی خنوجہ کے گرفتاری کے بعد ان دو آر اوپیوں کو بھی گرفتار کیا گیا پولیس کی ٹیم کئی جگہ اچھا پیماری کر رہی ہے رنکو کے پریجنوں نے اس کے بعد سی بی آئی پر رنکو خنوجہ کو پرطارک کرنے کا بھی آروپ لگایا اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ لولی مانس اور ویجائے پنجائے رنکو پر آتمہتیا کرنے کے لئے لگتار ڈباو جان رہے تھے کٹھ گھوڑا بکاس کھن کے تیس چوہینے تہائے سیکنڈ کی سکولوں میں پتی دن مدھان بھوجوال میں بالکاؤں کو بڑھتی عمری کے ساتھ اچھے بہتھک اور شارعرک بکاس کے لئے اتم پوشٹک بھوجن بھی ترت کیا جا رہا ہے کھٹتگر شروفن کے اس سونچریہ یوجوہ کا ویدھیوت شبھارم اسکول شکشہ منتری اور کوربازلے کے پبھاری منتری پیم سائچے کام نے چھوری کے ایک لب اسکول سے کیا اسی یوجوہ میں دال چاول سبجی روٹی انڈا گھڑ اور موں فلی کا لڈو اپلبد کرایا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بچوں کو دن بھر بھوکا نہیں رہنا پڑے گا اگر وہ بہتر ہاں کام ہوگا تو پورے جنرے پڑے گھڑ سکمہ میں آٹی کرمن پر پرشوہ سن کا بلدوزہ چلا ہے دراصل زلہ مکشالے میں بیتے کئی مہیوں سے لگتار آٹی کرمن کیا جا رہا تھا اور زلہ پرشوہ سن نے شاف کی اے بھومی کو آٹی کرمن مقت کرنے کا بھیان آج سے چلایا ہے جس کے چلتے زلہ مکشالے سے کمہا راس میں نرماندین گھروں کو توڑا جا رہا تھا اور دوسری اور رہواسی بینا نوٹس دے کر توڑنے کا آروب بھی لگا رہے تھے سورچینہ اتانے تو وہ بھی نہیں دیا اتانے کا تائم بھی نہیں دیا نکلو بھر سے نکلو جبالت نکال کے توڑ دیا ہمارا کامانوان پورا نکال کے توڑ دیا کیا دلنگا بتاؤ ہمارا کامانوان پورا نکال کے توڑ دیا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے مہدے کی نردیشانو سار جیسیل سارس کی بھومی میں ابھی بارتوان میں ابھی نرمان تارم اس کے پرسام چگن میں ہم کٹا آ رہے ہیں ابھیان سارے کب سے چلے گا ابھی کنٹینیو رہے گا تو اسی بات آ رہے ہیں کہ نوٹس جاری نہیں کیا گیا ہے جو اندر کنسٹرسن رہتے ہیں نوٹس جاری کرنے کا اوشتہ نہیں ہے جس میں کوئی نیواز رہت آتا ہے نوٹس جاری کرنے کا سمجھے ناوارڈ نے اپنے 38 پر ستھاپنا دیوست راجدھانی میں اپنے سبھی ہیتگاہی اور بھاگیداروں کے بیچ منایا اس موقع پر مکھ مہا پرابندت کے نیواز راجدھانی میں ناوارڈ کی بھومی کا کوئی خانکت کیا 38 ستھاپنا دیوست ہمارو آج رائیپور میں بھی آئیزن کیا گیا ہمارے سبھی ورشت ادھکاری تھے سورین صاحب کنیترتوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چھتیو جو راجدھانی جب سے بنا ہے تب سے ناوارڈ کا ہمیں بھرپور سمرتن اور سعیوگ مل رہا ہے آج بھی ہم نے امید کری اور ناوارڈ کے سارے عدیقائزوں نے اس بات کو کہا ہے کہ چھتیو جڑ کی عدیقاس میں ان کا یوگدان رہے گا تو ورشت ادھک کے اثر پر ہم نے سبکامنا ہے بھی لیکن امید اور اپیچھا کے ساتھ کہ چھتیو جڑ کی عدیقاس میں ناوارڈ کا بڑا یوگدان رہے گا پچھلے سال ہم چھے ہزار اکسس سترہ پروڑ کا یہاں جو ہی کی عارتھک سہیتہ لگائے تھے یہاں 29 سنسطہ کو جس میں سرکار بھی آتی ہے اور ہم اس کو پندرہ سے بیس پرتیسات آگے لے کر کے چالیں گے یعنی سات ہزار کروڑ یعنی ساڑھ سات ہزار کروڑ تک کا ایک پورا جو ہی کی عارتھک سہیتہ یہاں دیں گے سب ہی سنسطہوں کو مل کر کے یہ ہمارا جو ہی کی ٹارگیٹ ہے گیابن زلے کی چھوہ ابھی کاز کھن میں شکشوہ کا استر بدحال ہے جو ہاں دیش میں کنڈر اور راجے سرکار شکشوہ کے استر کو اوچھا اٹھانے کے لیے لاکھوں کروڑ روپے خرج کر رہی ہے تو وہی گرامی بنانچہ اور شیطروں میں ذمہ داروں کی دوارہ جمکہ یوجنا میں پلیتہ لگاتے ہیں دو پھر چونکہ دادر گرام پنچوائیت مکچالے کے چار سکولوں میں شکشوہوں نے کنددارت ہونے سے موقع پر سکول میں سفائی کردی سویپر سکول میں پڑاتے ہیں بہرحال زلے کے کلیکٹر زلہ شکشو ادھیکاری کے سنگیان میں ماملہ لائے جانے پر انہوں نے جانچ کر کاربائی کی بات کی ہے لیکن کب کریں گے یہ نہیں پتا سویپر لگ سمہانی ایسا کرتے ہیں لیکن میں نہیں چھوٹی بچی ہے کرتے ہیں دس بجے ساپ کرنے آتے ہیں اس کے بعد ایک گھنٹے ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں اس کے بعد خیر آتے ہیں چار بجے اب بند کر کے جاتے ہیں تو آسفر میٹنگ بولی گئے ہیں تو تھوڑا جل دی آئے ہیں ہم آرنی ہے چندرکر جی روہن اور سنکول سمنوک کہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے اوپرشتی میں گریمہ میں بیدائی کا کارکرم سمپن ہمارے سنکول کوسمی میں ہوا رائپر میں روہتفی کلپ کنسولویکسن سارے منی کے موقع پر باشیف سمہارو کائیو جن کیا جہاں کارکرم میں نئی پتہ دیکاریوں کو پت گرہن کرایا اور سماج کے بیبھینی شرطوں میں وشیش کام کرنے والے لوگوں کو سمبانت کیا ساتھ ہی روٹری کلپ سال بھر کی جتیلیشیوں سے لوگوں خوبدت کرایا کیا آج ہمارا انسٹالیشن سرمینی چل رہا ہے روٹری رویل کا اور اچھا انیس کا سمہپن اور انیس بیس کا کارک چلو اسپ ساپ سری آریس شیخ ہمارے بیچ موجود ہیں انہیں کی موجودی میں ہی بھوتپورو پریسیڈنٹ اور نیا پریسیڈنٹ کی جوانننگ چل رہی ہے اور جو لوگ روٹری کلپ کے میمبر ہیں ہمارے گروپ جنہوں نے اپنا کارے سال بھر میں جتنے بھی قطعیویدیاں چلی ہیں جس میں اپنا سیوگ دیا ہے ان کا سمبان کچھ دنوں پہلے سرگوجا سانسدو کینجو راجی منتری رینوکا سنگھ دوارہ کانگریس کے نیتا موجود تھے تو اب اس آروپ سے سکتے میائی کانگریس کے نیتاؤں نے بچا کے لحاظ سے پراد پار کیا اس معاملے میں پردیش کانگریس کامیٹی کے پروقتر جیوی شوو واسطو نے کہا ہے کہ پردیش کے پندر سال تک بپکش کی بھومی کا نبھانے والی کانگریس کیا سی پرمپرہ نہیں رہی کہ ان کے نیتا کسی سرکاری بچکوں میں جائے لیکن وہ اپنے شیطی کے وکاس کے لیے پرمہاری منتری سے چرچہ بھی کر سکتے ہیں اور مل پرمپرہ رہی ہے کہ کہ پر کس کو جانا ہے اور بیٹھک میں کیا ویچار رکھتے کرنا ہے یہ ہمارا سارا سنیوزت ہے اور اپل جیسی الگ الگ وشو وستو کا گیان ایک ساتھ دیا جاتا ہے تو کہ پانی تپکتا ہے تو سکول پرشواصن اور صلاح پرشواصن بھی ان سب چے افگر ہے لیکن کرنے کو کچھ تیار نہیں سللہ شکشو ادھیکاری کا کہنا ہے کہ ساتھ سکولوں کو پرانے بھون ان کے گرا کر نئے بھونوں کا نرمان کرایا جائے گا لیکن کب کرا جائے گا یہ سے وہ ہی بتا سکتے ہیں جلد ہی سکولوں کی ویوسط ادھاری جائے اس کے بارے میں کوئی معقول جواب اب تک نہیں دیا اور ساتھ ہی کب تک یہ ادھیکاری اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے یہ عیشور جانے لیکن اب کافی جرزہ ہو چکی ہے جس کے قرآن اب یہاں ایک کمرے بہا کچھا ایک سی کچھا پانچ پا پڑھائی کر رہے لیکن یہاں بہت دکھتے ہوئیں ایک سی پانچ کچھا تک سنچالی کرنا سنچالی اور اگر کچھ دکھتے سنچالی کاری کے دورہ بھی آوستہ کے جو مرمت ہے اس کے دورہ سوچئے پردان کی پہنچ تیم پہنچ درسل سی بچوں کو زیرو دے دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پاس بھی کر دیا گیا بچوں کی شکایت کے بعد اس پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے پورے سنسٹر میں دو کلاس چیز دیتے ہیں جن میں بے ست مانگ جاتے ہیں پہلا کلاس چیز ہوا گا تو اس کلاس چیز میں ہمارے انت کلیم بی اتھا تانے ترسل سنسٹر چمالی کے مانگ زیرو کرتی جس جس جانکار جب ہوئی تو کچھ بچے سنسٹر مانگ زیرو ہمارے کپی بینا جانچ جیرو بچے مانگ بچے جس مانگ بچے مانگ چاہیے مانگ اتھا مانگ بچے مانگ بچے بچے مانگ بل روپے ہیں حریہ چھوٹیتگر یوچوں کے تحت پچھو سزا سے زیادہ پودھے روپے گئے حریہ علی پرسار یوچوں کے تحت دو لارت بیالی سزا پودھے باتے گئے جب جبانس باری یوچوں کے تحت بارہ ہزار پودھے ہدگاہیوں کو دیئے گئے مووادیوں نے ایک بڑی بادات کو انجام دیا مووادیوں نے ایک پوکلین کے ساتھ پڑھا ہائی ورٹوکوں کو آگ کے حوالے کر دیا سبھی ٹکوں میں کوئلہ بھرا ہوا تھا جس سے ریلوے ٹریک کا کام چل رہا تھا پولیس کے مطابق مووادیوں نے آگ لگانے کے بعد فائیڈنگ بھی کی ہے اس گھڑنا سے پولیس نے آس پاس کے تھانوں میں الڑ گھوشت کر دیا وہی پوریشویت میں دہشوت کا ماخول ہے ریلوے ٹریک نرمان کا کاری چل رہا ہے جہاں پہ بی تی راتری میں لگ بک لگ بک گیارہ بارہ بجے کے آس پاس مووادیوں کے دوارہ لگ بک پمرہ شولہ گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیے جانے کی سوچنا ہے وہاں پر ان لوگوں کے دوارہ توڑکوڑی کی گئی ہے یہ گھٹنا لاتے ہار جو کی برلانپور کا بورڈر ہے وہاں پہ لگ بک لگ بک سات سے ستر کلومیٹر دوری پہ ہے احتیاطا ہمارے برلانپور دلے میں بھی سامری کرونڈا کشمی بندر چھوہ سباگ چاندو یہاں کی بھی سی آر ٹی اے پور لوگل پولیس کو الائٹ کیا گیا ہے ہمارے چھترے میں ابھی لگا دار سرچنگ گرس جاری ہے رائپر میں رنگو خنوجہ آتما ہتیا ماملے میں آروپی لولی اوف رشجید خنوجہ کو سویل لائن تھانے لائے جا آروپی سے شکوار کو گھنٹو پوچھتاج کی گئی سویل لائن میں رنگو خنوجہ کی آتما ہتیا کے سامنے تیم سکش ہے اور چونکس کے لئے اپرات پانجی بد ہوا ہے جس میں کل لولی خنوجہ کی گفتاری کی گئی ہے اس کو تھانے میں آروپ شاملات پوچھتاج کی جا رہی ہے آج اس کا ایمان لیے جائے کوڑیا کلیکٹر کی ندیش پر بکاس خنجوں میں ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتے میں لگ الگ گرام پنچائتوں میں سامدھان شویل لگائے جائیں گے اور اسی کڑی میں گرام پنچائت پوڑی میں شویل کائے اوجوان کا 66 آبیدانوں کا نیرہ کرن کیا گیا یہاں بکاس خنج کے سب ہی بیبھاگوں کے ادھیکاری اور کرمچاری اپستیت وہیں اور شواصل کی جن کلیانکاری یوجرہوں سے لوگوں کو افغت کر آیا گیا رائپل میں سکائی ووک کو لے کر سرکار ایک اور ایکسپرٹ کمیٹی بنائے گی جس میں چار ٹیکنیکل ایکسپرٹ کاروباری سہے تیس لوگ اس کمیٹی میں شوامل ہوں گے یہاں کمیٹی سکائی ووک کے اپیوک کو لے کر اپنا ویو دے گی کمیٹی بنانے کی ذمہ داری پی ڈی 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 کو سوپی جائے گی اس میں سکائی ووک کو توڑنے اور بنانے والوں کا پتیشت بھی درج کیا جائے گا اب اس میں ایکسپرٹ سے رائے لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا جیو نے آج بھارت میں ڈی 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 ڈ ساکشورتہ بھیان کی شعبات کی ہے اور اسی قریب میں پہلی مرتبہ آرنگ میں اپا بھوکتاؤں میں ڈی 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 ڈ سمجھ کو وکست کرنے کیلئے ڈی 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 ڈ اوران کارکرم کا آئیوزن جیو پوائنٹ میں کیا گیا وہی جیو کے سٹیٹ کانجینیچر نے بتایا ہے کہ جیو کمپی سب سے سفتی انٹرنیٹ سوویدھا لے کر آئی ہے جس کے مادیہم سے گائمین شویتر کے سارے اپا بھوکتاؤں 4G انٹرنیٹ کا استعمال کر سکیں گے جیو فون کم بجٹ میں سمارٹ پوائنٹ رسی سوویدھا دیتا ہے اور جس کے مادیہم سے لوگ سوشل بیجے رسی سوویدھاؤں کا استعمال بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں وہ پوگتاؤں کا کہنا ہے کہ دوسرے کمپنی کے انٹرنیٹ پلان بہت مہنگے ہوتے ہیں جس کے مقابلے جیو کا پلان بہت اچھا اور سستا ہے سمارٹ پوائن کی تمام سوویدھائیں جیو کے فون میں مات پندہ سو روپے میں اپلپد ہیں جیو میں پرانا فون ایکسچینج میں دے کر نیا فون لیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی جیو چھے مہنے کا پیچ بھی مفت دیتا ہوں اس لیے جیو سب کی پہلی پسند بن چکا ہے اپنے کو زیادہ مہنگا پڑتا تھا ریچال اس میں سستا ہے جیسے اپن انچاس روپے میں ایک مہنے کا کولنگ وغیرہ مل جاتا ہے اس میں مہنگا پڑتا تھا تو سستا اچھا ہے جیو اسی قرآن سے خرید دیں جیو اس میں اپن جو سمارٹ پوائن میں جو سویدھا ہے وارسپ وغیرہ یوٹیوب فیس بوک جو اس میں جیو فون میں بھی چلا سکتے تو سستی میں اچھے چیز ہے جیو فون سستی میں اپنے جیو فون سمارٹ پوائن میں مل جا رہا ہے سستی میں اچھا ہے اپنے کو جو بجا کیسا جو اپنے نہیں خرید سستی آٹھ داس آزار کو مبائل تو اپنے کو پندہ سو سمارٹ پوائن میں مل جا رہا ہے جیو سٹو کے طرح بھی بہت سارے فون سے بکے ہیں باقی جیو فون پر جتنے سارے فیسلیٹی مل رہے ہیں ابھی فون پر وہ سمارٹ پوائن میں ہیں جیسے سمارٹ پوائن میں جتنے سارے فیوچر آج کی ریٹ میں ہے واتس اپ فیس بوک یہ سارے چیز ہم کو جیو فون پر مل جا رہے ہیں جس کے اجنس اگر ریشارج کے بھی اگر بات کرے تو ریشارج دوسرے فون میں جتنے کا بھی ریشارج ڈالواتے ہیں اس کے اگر ہمیں کم میں بھی ریشارج مل جا رہا ہے جیسے انچاس کا ریشارج کروا ہے اسے تیرپار کا ریشارج کروا ہے اور سب سے اچھی بات ہے اس میں چھ مینے کا پلان جو میں فری ملا وہ بہت اچھا رہا ہے لیکن ہم دوسرے فون کے اپ ایک چھا سمارٹ فون کے سارے فیس لیڈیا میں جیو فون پر مل جا رہے ہیں اسے جیو فون پر اس کے سر بڑی اس کرنیشن میں پاس تاک کسنا بار آئے جاتے سر جیو فون پرچیس کرنے کے لیے درکی زلے میں زلائی بام ستر نیائلہ کرمچواری سنگر کا اکوش دوسرے دن بھی شوان تھونے کا نام نہیں لے رہا نیائلہ کرمچواری سنگر نشیت کالین دھرنے پر بیٹ گیا زلائلہ ستر نیائلہ میں زلائلہ لوگ عدالت کاریو جن کیا گیا تھا اور اس نشیت کالین دھرنے کا سمر سے زلائلہ دی وقتہ سنگھ نہیں بھی کیا اور سب ہی نے مل کر لوگ عدالت کا بہشکار کیا چھتیزگر کے پاچھے پوستہ کے نیگم میں ایک بار سے گھوچالا سامنے آیا ہے کمیشن خوری کے نیام ویرود اپنے چہیتوں کو چینجہ دینے کے ساتھ ایک آگز خریدی میں کھلے آم گربڑی اور ایک بار سے سدن میں یہ مدہ گونجے گیا اس کی جانکاری دیتا ہے دھر سیوہ ویدھائی کا انیتا یوگیندر شرمہ نے کہا ہے کہ سدن میں اس پولے معاملے میں جواب مانگا جائے گا پچھلی بار سدن سے ملی جانکاری سے سنتوشت نہیں ہونے کی وجہ سے ویدھائیت نے مانسون سبتھن میں سدن میں اس مددک اوٹھانے کی بات کہی تھی ہم نے جو ایک طرف سے جو گھوٹالا ہوا ہے وہ تو ساری میڈیا اور سارے لوگ آپ سب جانتے ہیں میں اس میں دھانا کرسنگ میں بھی لگائی تھی اس میں ویدھان سبھا میں اور ابھی پھر میں اس میں دھانا کرسنگ کے لئے لگائی ہوئی ہوں اور منتری جی اور ہمارے سی ایم صاحب اب سب کو میں اس کے لئے آوے دن دے چکی ہوں اور اس میں جلدی ہی کروا ہی ہوا ایسا میں چاہ رہے ہیں راج دھانی رائی پرمس فاس ویبھاک ملیڈیا جینگو کے پکوب کو روکنے میں ناکام ہے ناکام ہے کی وجہ سے پرتال کرنے کے لئے جب سوراج ایکسپس کی تیم زلہ ملیڈیا اور جینگو نیانترن کاریانے پہنچی تب چوکہ دینے والے تتھر سامنے آئے ان بیماریوں کو روکنے والی دوا لوگوں کو جاگو کرنے والے پمپلیٹ دلی محلے اور نالوں میں چھڑکنے والے سپری اور لکویٹ دوا کا کیا حشر ہے دیکھی ہمارے اسے پورچ میں دلی محلے میں تیندو پتہ مونچی کے دوارہ تیندو پتہ ہدگاہیوں کی محلت کا پیسہ گبن کی اجوانی کے شکایت گامیڑوں نے کی جس میں جانچ پر پہنچے تیندو پتہ کے پریشو چانتھکاری دوارہ مونچی کے پورے لیکھ لیکھا جو کا دفتہ بھی جانچ کیے جا رہے ہیں گرام نہر گاہ کے گرام آسیز کل گئے تھے کلیکٹر کے پاس جن درسل میں ہرے ساپیس گئے تھے گرام نہر گاہ کے پھر مونچی چینکہ رامزلو کے دوارہ آم جنتہ آم پبلک کا چیندو پتہ کا جو گڑی ہے کارڈ میں درخایا کچھ ہلک گیا ہے دل بھوچر کچھ ہلک بنا ہے اپنے پتنی کے نام پر بہو کے نام پر کچھ سیرانہ بے پاری ہے دکان دالوں کے نام پر لگ بہت پتن سی ساٹھ ہزار کا پھرگی بھوچر بنا کر بینک سے پیسہ آرانہ بھی کر لیا ہے جانکاری ہم لوگوں کو ملیا کچھ ہوں کا تیندو پتہ سنوی بھوٹان گم گم ہوا ہے اونس نہیں ہوا اسے جہاں سے سبندی میں آجے سیلہ چھتیس گھا ایکس پس میں اتنا ہی دیجے چھو